اسلام علیکم تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک فون ہے میرے پاس جس کو فلیش کرنا ہے ویڈیو کا ٹائٹل سے آپ کو علم ہو چکا ہوگا تو اس فون کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ فسٹ سکرین پر آن آف ہو رہا ہے یعنی کہ اس کا جو سافٹ فیئر ہے وہ کرپٹ ہو چکا ہے یا ڈیمیج ہو چکا ہے جو بھی کہہ لیں تو آسان طریقے میں ایسے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں سمجھاؤں گا کہ اس فون کو کیسے فلیش کیا جاتا ہے یا سٹاک روم کی جو فائل ہے وہ اس میں کیسے انسٹال کی جاتی ہے تو کمپیوٹر کی سکرین پر چلتے ہیں آپ نے سب سے پہلے جو فرم ویئر نیچے سے ڈسکرپشن سے ڈانلوڈ کرنا ہے اس میں آپ کو فرم ویئر ملے گا یعنی کہ یہ جو آر انیس کا فولڈر ہے اس کو ڈریکٹ آپ نے ڈسٹاو پر رکھنا ہے اسی فولڈر میں جا کے نہیں رکھنا اور فلیش ٹول کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اس بھی فلیش ٹول ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ نے یہی ورزن استعمال کرنا ہے کوئی اور ورزن استعمال نہیں کرنا اور یہاں پہ ہم نے سکیٹر فائل لوڈ کرنی ہے سکیٹر لوڈنگ فائل سیکشن میں اور ڈانلوڈ پہ کلک کر دینا ہے ڈانلوڈ پہ کلک کرنے کے بعد فون کو یو ایس بی کیبل کی مدد سے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے جیسے وہ آس ہوگا آٹومیٹکلی کمپیوٹر کے ساتھ خود ہی کنیکٹ ہو جائے گا یہ ہمارا فون ریڈ لائن چلتے ہی آپ سمجھیں کہ فون کنیکٹ ہو چکا ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں میڈیا ٹیک یعنی کہ ایم ٹی کے ڈرائیورز انسٹال ہوں اور ڈرائیورز جو ہے وہ بھی آپ کو نیچے جو میں لنک دے رہا ہوں ڈسکرپشن میں یہی پہ آپ کو مل جائیں گے تمام ٹولز فائلز ڈرائیورز فلیش ٹول ہو گیرا جو ہے وہ اسی ایک لنک میں آپ کو نیچے میری ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ کو تمام فائلز میں پروائیڈ کر رہا ہوں تو یہاں پہ لنک میں میں دو ورشن دے رہا ہوں سٹاک فارموئر کے ایک آر انیس ہے اور ایک وی ٹونٹی ٹو ہے تو آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں فرس ٹائم جب آپ فارموئر کی جو فائل ہے وہ ڈنلوڈ کریں گے آپ اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لئے اوپن کریں گے تو آپ نے اس میں سے آر انیس کا جو فولڈر ہے یا جو وی ٹونٹی ٹو کی فارموئر کی فائل ہے وہ جب آپ ڈنلوڈ کریں گے تو اس میں آپ کو آر ٹونٹی ٹو کا فولڈر ملے گا اس کو آپ نے صرف اس مین فولڈر کو اٹھا کے ڈسٹاپ پہ رکھنا ہے باقی جو فارموئر کے زب فائل میں آپ کو فائلز ملتی ہیں ان فائلز کو اگنور کر دینا ہے اس کو ایکسٹریکٹ نہیں کرنا جسٹ فارموئر کے فولڈر کو اٹھا کے ڈسٹاپ پہ رکھنا ہے تو وہ آپ کو فلیش ٹول میں کسی قسم کی جو ایرر ہے وہ نہیں ملے گا کیونکہ ڈریکٹ زب فائلز سے باقی فائلز بھی ساتھ میں ملا کے جب آپ ایکسٹریک کرتے ہیں تو یہاں پہ اکثر اوقات اس موڈل کے ساتھ یہ پرابلم آ رہی ہے کہ چیک سیم ایرر آتے ہیں یا سکیٹر انوائلڈ کا ایرر شو ہوتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ مین صرف فارموئر کی جو فائل کا فولڈر ہے وہ زب فائل میں سے نکال کے باہر رکھ دیں اور اس کے علاوہ میں یہ آپ لوگوں سے گزارش کر دوں کہ آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا میں ہمیشہ ایسے ہی آسان الفاظ میں قیمتی معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور تمام فائلز اور ٹولز انشاءاللہ آپ کو میری ویب سائٹ سے فری میں ملتی رہیں گی جو کہ ادھر ادھر سے آپ کو پیٹ کرنا پڑتی ہیں یا پھر آپ کو انشاءاللہ آپ کو میری ویب سائٹ پر فری ملیں گی میں کسی قسم کا پاسورٹ نہیں لگا تھا تو دعا میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اس کے ساتھ ہی میں چلتا ہوں ویڈیو چلتے رہے گی آپ نے نارمل اس کے بعد فون فرسٹ آئیم آن ہونے کے بعد یہ کرے گا کہ فرسٹ آئیم آن ہونے میں چار سے پانچ منٹ لے گا کیونکہ سٹاک فارم ویر انسٹال ہوا ہے فون میں تو سٹاک فارم ویر انسٹال جب ہوتا ہے فون میں یا فون کو آپ جب سیکٹری ڈیٹا ری سیٹ کرتے ہیں تو سسٹ آئیم آن ہونے میں وہ چار سے پانچ منٹ لیتا ہے تو یہ کوئی گبرانے کی بات نہیں ہے آپ نے جسٹس بات کو اگنور کرنا ہے اور آگے جو سیٹ اپ وزرٹ کی نارمل سیٹنگ ہوتی ہے یعنی کہ لینگویج وائی فائی سگرین لاک وغیرہ وغیرہ وہ آپ امید ہے کہ جانتے ہوں گے کیسے کیا جاتا ہے وہ آپ کر لیں گے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے 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 موسیقی